موسیقی موضوع درس کی مسئلہ تر ذہا بولا کیہا بنالحکام سورة المجادلہ تفسیر ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واسحابه جمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قولا التي تجادلک في زوجها وتشتکی الى اللہ واللہ يصنع تحابرکما ان اللہ سمیم بصیر قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی عدابا نفع بعلومه وعلومكم فی الدارین آمین الى ان قال قال الاماب احمد هدثنا ابو موابیت قال هدثنا الامش انتمیب بن السلمتان اروتان آئشة رضی اللہ تعالی عنها قالت الحمد للہ الذي وسئ سمعه الاسوات لقد جاءت المجادلت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلمه انا فی ناهیت البيت ما اسماما تقول فانزر اللہ عز وجل قد سمع اللہ قولا التي تجادلک في زوجها الى آخر الآیاء ام فسرامت اللہ یلین آیات کی تفصیل فرماتی ہیں امام احمد رحمت اللہ نے بی بی آئی شاہ سے یہ روایت نکل فرمائی ہے بی بی آئی شاہ فرماتی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کیا شان ہے جس نے آسمانوں پہ فریاد سن لی لقد جاءت المجادلہ وہ بی بی آئی جو جھگڑ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی اور میں اپنے گھر کے ایک کونے میں تھی لیکن میں پوری طرح نہ سن سکی وہ کیا کہہ رہی ہے اللہ بھاگ نے قرآن ناظر فرمایا فَسَّمِ اللَّهُ قَوْلِ اللَّكِ تُجَادِلُكَفِي دَوْدِهَا اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے سن لیا تو قمال تو اس کی اینجو آسمانوں پہ عرض سے سن لیتے ہیں ہم انسان اتنے ناکسیں قریب بیٹھ کے بھی نہیں سن سکتے ہیں فَحَاقَ دَعْرَبَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ قَالَتْ وہ اپنے خاون کی شکایت ارض کر رہی تھی وہی اتقول اور وہ کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلا مالی و افنا شبابی کہ یا رسول اللہ سے میرا خامد میرا مال بھی کھا گیا اور میری جوانی بھی کھا گیا منصرت رہو بطنی اور میں نے اپنا پیٹ بھی اس کے لیے صاف کر دیا حتیٰ اذا قبر السنی جب میں بوڑی ہو گئی ونکت اولدی اور جب اولاد کی امید ختم ہو گئی ظاہر منی اب ظہار کر کے مجھے حرام کر دیا اللہم انی اشکو الیک یا اللہ میں آپ کے آگے اپنا شکوہ رکھتی ہوں قَالَتْ فَمَا بَرْيَتَ حَتَّالَ رَجِبْرِیَرُ عَلَيْهِ السَّرَامَ بِحَذِهِ الْآیَاتِ ابھی وہ عورت وہی بیٹھی تھی کہ اللہ نے قرآن میں یہ آیات اطافت قَالَتْ مَزَوْ جُوَا اَوْسِبْنُ سَامِتْ اس کے خوان جو ہے نا ان کا نام عوث ابن سامِت تھا یہ عبادت ابن سامِت کے بھائی ہیں وَقَالَ اِبْنَ اَبْنَ اَبْلَا سَلُونَ وَتَنَ عُوثِبْنِ سَامِتْ وَقَالَ عَوثٌ اِمْرَانْ بِحِ لَمَم کہ یہ بندہ جو تھا اس کو لَمَم کہتے ہیں جنون کو تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس میں یعنی جنونی قیفیت ہو جاتی تھی غشے میں آ جاتا تھا لیکن اثر بات یہ نہیں ہے اثر یہ ہے کہ اس کو عورتوں کے ساتھ یعنی قوتِ جمعہ میں شبدت تھی یعنی وہ زیادہ یہ مختلف اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے بعض انسان جو ہیں ان میں کسی دوسرے سے زیادہ قوت و شعبت ہوتی بعض انسان جو ہیں انتہائی تھنڈے ہوتے ہیں ان کو سالسال میں بھی کبھی خواہش نہیں ہوتی تو یہ مختلف احوال ہیں اور مختلف طبائے ہیں یہ خاص طور پر افریقل لوگ جو آپ نے دیکھے ہیں کالے رنگ کے ہوتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ وہاں گرمی دیا تھا ہے تو جو ملک گرم ہوتے ہیں وہاں کے لوگ کالے ہوتے ہیں اور جو ملک ٹھنڈے ہوتے ہیں وہاں کے لوگ گھورے ہوتے ہیں اور جو ملک محتدل ہوتے ہیں گرمی بھی سردی بھی تو وہاں کے لوگ جو ہیں گندم گون رنگ کے ہوتے ہیں تو یہ کالے لوگ جو ہیں ان میں بعض قبائل ایسے ہیں کہ اگر میاں بیوی ہر رات نہ ملیں تو انہیں خون آنا شروع ہو جائے اتنی اللہ نے ان میں قوت رکھتے اور ان کے بعض قبائل ایسے ہیں کہ ان کی شرط ہوتی ہے جب لڑکی سے نکاح ہوگا تو اس کے والدیں شرط کرتے ہیں کہ دولے کو ایک ریچ سے لڑائیں گے اگر وہ ریچ کو شکست دے کہ گرا کے اس کو پچھاڑ دے تو پھر نکاح ہوگا ہاں میں کہیں گے بھاگ جاؤ تم تو مردی نہیں ہو تمہیں لڑکی دینے کہ کیا پیدا ہے بھئی اور بغیر کسی ہتھیار کے لڑنا ہوتا ہے اچھا خدا کی شان دیکھیں میں ہم نے تو افریقہ کے سارے جنگل چھانوارے ہیں نا تو ان افریقان ملکوں میں یہ کالے رنگ کا بچہ کھڑا ہو نا شیر گزرے یا ہاتھی گزرے یا چیتا گزرے لکڑ بگے گزرے جیتنے خطرناک جانور ہیں کالے بچے کو نہیں چھڑیں اچھا کوئی گوڑا بچے کھڑا فار اٹھا لیں ان کو پتہ یہ کالا انتقاب لے گا چھوڑے گا نہیں مجھے میں جہاں بھی ہوں گا مجھے مارے گا تو ان سے اتنے بڑے بڑے جانور جو ہیں وہ بھی درتے ہیں آپ نے لیکھا نہیں سی لی ان کے نباس جو ہیں وہ درختوں کی شکل میں ہوتے ہیں بوٹیوں کی شکل میں پتوں کی شکل میں تاکہ یہ جنگل میں کھڑے ہو جاتے ہیں اسے شیر کو پتہ ہی لکھتا ہے کہاں بندہ کھڑا ہے اچھا وہ جب قریب آیا گا تو پکڑ نہیں ہے اس کو کبر میں آسے ہاتھوں سے ہم تو آواز زم کے در جاتے ہیں بند گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں پتہ بھی ہوتا ہے شیر ہمارا کچھ نہیں کر سکتا پھر وہ گنر بھی ساتھ ہوتے ہیں جو گنر سے فیر کر کے ان کو بے ہوش کر دیتے ہیں اس کے باوجود شیر دھاڑے تو ہم تو ادھر رہے ہوتے ہیں اور یہ ہاتھوں سے بگڑ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ شیر جو ہے وہ کمر کا بڑا کمزور ہوتا ہے اس کی کمر میں اگر جب ہا آدمی زور سے ڈال دے تو پھر وہ نہیں باگ سکتا ہم تو باتیں سن کے بھی در جاتے ہیں تو بارہ حلقان ابھی لمم کا معنی یہ ہے اس بیچارے کو شہوت لیادت ہی وہ برداش نہیں کر سکتا تھا اور اسی میں وہ ظہار کا بیٹھا یہ کہتے ہیں کہ جنون ہی تھا اس کو قال ابن نبی آدم عدد صنعہ ابی قال عدد صنعہ موسیٰ بن اسماعیل ابو صلی اللہ قال عدد صنعہ جریر یعنی بن حادم انہوں نے لکھا ہے کہ ایک عورت رہے ہیں حضرت عمر جا رہے تھے تو راستے میں مل گئی بہو یسین وانناس لوگ بھی جا رہے تھے فستوکا فتوکا ٹھہرو میری بات سنو فا وقف لہا ودنا منہا حضرت عمر ٹھہر گئے اور اس کے قریب ہوئے اور پوری توجہ کر دی اور اس کے بعد آپ کھڑے رہے ہیں جب تک بات پوری نہ ہوئی فقال لہو رجل یا امیر المؤمنین آپ اتنے قریش کے لوگوں کو ایک بوڑی عورت کے لیے روک کے کھڑے ہو گئے آپ اس کی بات سنتے رہے اور سارے ہم انتظار میں کھڑے رہے آپ نے فرمائے آذی خولد بنت سالبہ فرمائے تمہیں پتا ہے یہ بوڑی کون تھی یہ خولد بنت سالبہ ہے واللہ لو لم تنصرف انی الیل لیل اگر یہ ساری داد بھی کھڑی رہتی نا تو میں اس کی بات سنتا رہتا میں کبھی اس سے نہ ہٹتا اس کا کام پورا کرتا اللہ انتظر صلیہ ہاں نباز کا وقت ہوتا تو نباز پڑھنے کے لیے چلا جاتا سنوار جوی لیہ پھر لاوٹ کسی کے پاس آتا حتی تک دی حاجتا ادا منکتن بے نبی یزیدوں خطاب کے ذریعے من غیر حادر وجہ وقال ابن نبی حادث منظر بن شہدان قال ادنہ یعلا قال نا ذکریان آفر قال المرات واللتی جادت فی دوجیہ خولد بنت سامت و اموہ معاذت واللتی اندللہ فیہا و لا تکرہ فتیاتکم الالبغاء ان ارادتہ سنن سوابو خواتم الاد اوث من سامت تو حضرت عمر کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی جس کی بات اللہ نے ارش پہ سن لی تو عمر کی کیا طاقت ہے کہ اس کی بات نہ سنیں تو وہ تو اگر ساری رات بھی کھڑی رہتی تو میں سنتا اچھا بات روایات میں آتا ہے کہ وہ خولہ بنت سامتی یہ غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ خولہ عمرہ تو اوث من سامت تھی اوث من سامت کی بیوی تھی اوث من سامت جو ہیں یہ عبادت من سامت کے بھائی ہیں اللہ فرماتی الذین يظاہرون منکم من نسائیم ما هنہم مہاتیمنہ مہاتم إلا اللہ ولدنہم وإنہم ليقولون منکرا من القول وذورا وإن اللہ لا فور غفور والذین يظاہرون من نسائیم ثم يعوضون لما قالو فتحریر رقبت من قبل يتماسا ذلكم توازون به والله مما تعملون خبیل فمن لم يجد زیام شعرین وتتابعین من قبل يتماسا فمن لم يستطع فیتام ستین مسکین ذلك تؤمنوا باللہ ورسوله وطلق حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم قال الامام احمد حدثنا سادم راہیم ویاقوب قالها حدثنا بی قالها حدثنا محمد بن ساق قالها حدثین ما بن ابت اللہ ابن حنزان بن سلام ان خویلت بنت سعلب بی بی خولہ نے کہا کہ خدا کی قسم ہے سورت مجادلہ کی یہ آیات جو ہیں میرے بارے میں اللہ نے ناظر فرمائی تھی کہتی ہے میں ان کی بی بی تھی اب وہ بھی بوڑے ہو گئے تھے میرے پاس آئے میں نے جواب دیا کسی بات پہ تو غصے میں آگئے اور کہنے لگے آج کے بعد تم میری جیئے ماں کے برابروں اب اس کے بعد جا کے باہر بیٹھے رہے گھنٹے دو گھنٹے کے بعد واپس آئے اور بھر وہ مجھے پکڑ میں لگے چاہتے تھے کہ میرے ساتھ جمع کریں اور نے کہا خبر دیا مجھے ہاتھ نہیں لگا تم نے مجھے حرام کر دیا فقط کلتا ماں کلتا حتی آتم اللہ رسول فینہ بھی حکمہی جب تک اللہ اللہ کا رسول فیصلہ نہ کرے اب تم میرے قریب نہیں آسکتے کہ حسن آگ مجھے پکڑا کہتا ہے کہ حسن مجھے پکڑا میں نے بھی اس کو پکڑ کے گرا دیا کیونکہ اب تو وہ بڑا ہو گیا اب تو اس میں وہ طاقت نہیں تھی اس کے بعد میں بعد ہم سایا عورتوں کے فاس گئی ان سے میں نے کچھ کپڑے بھی یہ تاکہ کپڑے پہن گے جاؤں میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں تھے سممہ خارجت میں جہد تاجت اللہ رسول اللہ جرستو بہن یہ دہمیں حضور کی خدمت میں آئی اور آکے اپنی تکلیر سنائی وزاکت رومالکی تمینہ جہلتو اشکوی لے حمال کامنسو گئی قالت فجار رسول اللہ صلی اللہ یا قویلہ خوائینت ابن امک شیخن کبیر فتق اللہ فیہی میں نے آکے حضور کو ساری بات سنائی کہ رسول اللہ ایسا کیا ہے اس نے اب بدخلک ہو گیا ہے بات بات میں جھگڑا کرتا ہے اب تو مجھے حرام بھی کر ڈالا حضور نے فرمایا خولہ تمہارے چاچے کا بیٹا ہے کچھ رحم کیا کرو اپنے چاچے کا بیٹا ہے بڑا ہو گیا تم بھی بوڑی ہو گئی تو ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کے ساتھ وقت گزارو اور نے کہا رسول اللہ کیسے میں شفقت ہے اسے مجھے حرام کر دی آئیں قَالَتْفَوَ اللَّهِ مَا بَرِیَتَتْتَانَتَ مَا بَرَحْتُوَتَّانَفِي قرآن بی بی فرماتی ہے کہ میں وہاں سے ابھی نہیں ہٹی تھی اللہ نے قرآن نازل فرما دیا فَتَغَشَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا كَانَ يَتَغَشَّاهُ حضور پہ قرآن کا جب آباہی آتی تھی ایسے ہوتا تھا کہ بلکل حضور پہ بوجھ آ گیا سُمَّ سُرْيَانُ پھر وہ بوجھ آیا ہٹ گیا فَقَالِيَا خُوَیْلَا قَنْدَا وَفِقَوْرِ صَحِبِ قُرْآنًا حضور پاک نے فرمایا خوائلہ تیرے اور تیرے خوان کے بارے میں اللہ نے قرآن ناظر فرمایا قَسْمِ اللَّهُ قَوْلِ اللَّذِي بْجَارِ وِذَوْلِيَا فَتَشْتَقِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَابُ رَكُمَا اِنَّ اللَّهُ سْمِعِينَ بِسْحِرَا قَوْلِ قَالَتْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَزَّمُّ رِيْهِ فَلْيَعْتِكَ رَكَبَتًا حضور نے فرمایا جاؤ اپنے خوان سے کہو اے غلام ازاد کرے قَالَتْ فَقَالَتْ فَقُلْتِي آزَمَا اِنْدَهُمَا يَعْتِكَ میں نے کہا حضور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے کہا دے غلام خلید کر کے ازاد پہ رہ گیا بیچارہ آپ نے فرمایا اس کو اس کو دو مہینے کے روزے رکھے قَالَتْ فَقُلْتُوَ اللَّهِ اِنَّ وَشَيْخُمْ قَبِينَ مَا بِي مِنْ سِيَاعَ بِنْ تو میں نے کہا کیا رسولہ بڑا ہو گیا ہے اب اس سے دو مہینے کے روزے رکھے جاتے ہیں بیچارے سے کہا روزے رکھ سکتا ہے وہ قَالَتْ فَقُلْتِي نِسْكِينَ آپ نے فرمایا اِنَّ وَشَيْخِينَ اُن کو دے دیں قَالَتْ فَقُلْتُوَ اللَّهِ اَسْتُوَ اللَّهِ اَسْتُوَ اللَّهِ اَسْتُوَ اللَّهِ میں نے کہا حضور اس کے پاس یہ خجور بھی نہیں ہے فَقَاسَمْ فَإِنَّا سَنُعِينُهُ بِفَرْقٍ مِنْ تَمَرٍ حضور نے فرمایا اچھا ہم بھی آپ کی مدد کریں گے تو آپ نے بھی اطا فرمایا وَانا حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ ایک وزک دینا ہے آدھیک حجوریں تو میں تمہیں دے دیتا ہوں میری طرف سے مدد ہے انہیں کہا جو آدھیک حجوریں میں شعور کو دے دوں گی اپنی طرف سے تو اس نے کہا جاؤ دے دو خیرات کرو اور تم ان کے لئے حلال رباہ ابو داود فی کتاب اطلاق بن صلی اللہ علیہ وسلم ان طریقہ ان محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم اندو قادم بن صلی اللہ علیہ وسلم اقالا قولتا بنت مالک ابن صلی اللہ علیہ وقد تصغر فیقالو خویلہ خویلہ بھی خویلہ بھی نام ایک ہے کسی نے تصغیر اس کے ساتھ کہا اور کسی نے پورا نام لیا فلا منافعہ ادبین حضور اکبال امرو کہتے ہیں کہ اصل اصباب نضول سعیت کے یہی ہیں باقی سلمت ابن صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں یہ آیا ہے کہ یہ حقام ہیں لیکن وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نضول کا ذکر نہیں ہے کما قال امام عمد عزیب نام اس میں ہے کہ سلمت ابن سخر فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا مرد تھا اللہ نے مجھے جتنی قوت دی تھی وہ اور مرد میں نہیں تھی فَلَمَّا دَخَلَ رَمْزَانَتَ ذَاعَرْتُ مِنْ عِمْرَاتِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمْزَانَ فَرْقًا مِنْ أَنُسِبَ فِي رَیْلَتِ شَيْئًا کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا نا تو میں نے ظیہار کر دیا کہ تم میرے لئے ماں کے برابر ہو تاکہ میں رمضان کے مہینے میں اس کے قریب ہی نہیں جاؤں جب میں نے حرام کر دیا ہے اس وجہ سے میں نے ظیہار کر دیا اب اس کے بعد جنہاں فرماتی ہیں کہ کہتا ہے کہ وہ ایک رات میں بیچاری میری خدمت کر رہی تھی میں نے پکڑ کے پھر جمع کر لیا اب مجھے نا میں بڑا دل میں شرم اندہ کے ظیہار بھی کر لیا رمضان میں جمع بھی کر لیا تو میں اپنی قوم کے پاس آیا میں نے کہا بھی چلیں حضور کی خدمت میں غلطی تو ہو گئی لیکن کیا کریں ہم انہیں کہا جاؤ ہم نہیں جائزے تمہارے سے تم نے کام ہی ایسا کی ہے ادھر آپ بیوی کو حرام کرتے ہو ظیہار کرتے ہو ادھر بیوی کو رمضان کے مہینے میں جمع بھی کرتے ہو پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہم نہیں جاتے تم جانے تمہارا کام جائے پتہ نہیں کہ انہیں تمہارے کو تمہارا تیرے حق میں کیا ناظر کرتے ہیں کوئی ایسی بات حضور نے فرما دی کہ امت تک ہمارے قبیلے پہ آر رہے گی ہم تو تمہارے ساتھ نہیں جاتے ہیں میں آیا اور میں نے سارا قصہ حضور کو سرائے اپنے بھئی تیرے بارے میں چونکہ کوئی حکم نہیں آیا بھر تم جانت تمہارا قلتو میں نے کہا حضور جو بھی اللہ کا حکم ہے میرے باپ میں نافذ کریں میں اللہ کے حکم پر اطاعت کرنے والا ہوں حضور نے فرمایا اچھا اے غلام اداد کرو میں نے کہا حضور یہ میری گرزن تو ہے اور غلام سلام تو کوئی نہیں میری گرزن کاتنی ہے تو حاضر ہے اس کے معلوم کتنا حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ دو مہینے کے روزے رکھو متوات میں نے کہا حضور میں ایک دن کے روزے کا سبر نہیں کر سکا تو دو مہینے کیسے سبر کروں گا یہ تو آپ دیکھیں نہیں آپ نے فرمایا صدقہ خیرات کرو آپ نے ساٹھ ساٹھ سال لے کر تقسیم کرو مہینے مہینے تاکہ میں خیرات کروں وہ کہتے ہیں پھر قوم نے ایک ٹھیک کر کے مجھے دی اور میں نے خیرات کروں تاکہ وہ صدقہ جو ہے وہ ادا ہو جائے قال حسین صاحب نے جائے اب مفسق فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ سب سے پہلے ذیہار کرنے والا جو ہے یہ عوث ابن سامت ہے عباس ابن سامت کا بھائی ہے اس کی بیوی کا نام خولت بنز سالب آئے کہتا ہے کہ جب میں نے ذیہار کر لیا تو اب میں ڈرا کے پتہ نہیں یہ طلاق ہو گئی اور دھرام ہو گئی کیا ہو گیا کہتو بیٹھا میں میں حضور پاک کی خدمت میں آیا اور اس کے بعد کہتے کہ حضور نے حضور سے عرض کیا کہ عوثن زہار منی بیوی نے آ کے عرض کیا کہ رسول اللہ میرے خامد نے ذیہار کیا ہے اگر ہم جدا ہو گئے تو حلاق ہو جائیں گے بچے بھی رل جائیں گے اور اب تو میں بوڑی ہو گئی اور میری صحبت جو ہے اب عطیان صلی اللہ میں اولاد پیدا کرنے کے قابل بھی نہ رہی وہیتشکوزار صلی اللہ کی وہ رو رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی اور اللہ نے واحی اتار بھی اور انہوں نے فرمائے کہ ایک علام عزاد کر سکتے انہیں کہا بالکل نہیں کر سکتے حضور پاک نے مال جمع کر کے دیا لفظ زیہار جو ہے یہ پشت سے ہے زمانہ جہدیت میں جب کوئی زیہار کرتا تھا تو یہ کہتا تھا تم میرے لئے ایسے ہو جر سے میری ماں کی پشت ہے سنو فیشہ رہی وقانہ زیہار اندر جاہ تلاکا فارق صلی اللہ علیہ عزیم جاہ رفی کفارتا ولم یجعلہ تلاکا کما کانو یا تمدونہ بجاہدیتہم وحاکدہ کال غیر واحد من السلفی واللہ اعلم آپ نے میں لئے دعا کی ہے اللہ آپ کو جزائے خیر رہے کہتا ہوں دی کہ ایسی کون سی غلطی ازواج متحرات سے ہوئی تھی کہ حضور پاک کو تلاک دینے کی نوبت آئی پہلی بات تو یاد رکھو حضور نے تلاک دی نہیں تو نوبت کیسے آئی حضور پاک نے اپنی بیویوں کو تلاک دی ہی نہیں تو حضرت عمر نے جا کے پوچھے حال تلکتا فرمایا مللہ امہ تلکتا میں نے تلاک نہیں بھی ہے تو بات ہی ختم ہو گئی اور بات یہ ہے کہ یہ جو الہ ہے یہ قرآن میں آیت تخییر موجود ہے اصل میں جب فتوحات ہوئیں مال غنیمت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کا خرچ جو ہے وہ ہر بیوی کو کٹھا دے دیتے تھے لیکن بیویاں سخی تھی وہ اللہ کی بندی ہاں روز خیرات کرتے کرتے پندرہ دن میں ختم کر دیتی سال کا خرچہ اب پھر حضور سے کہتی کہ یا رسول اللہ گھر میں خرچ نہیں ہے حضور پاک پھر دے دیتے وہ پھر خیرات کر دیتی کیونکہ ان میں سخابت تو یہ تھی نا کہ اس زمانے میں بیوی آئیشہ صدیقہ کی خدمت میں تیس ہزار درم آئے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بھیجے بیوی صاحبہ نے تمام ہم صاحبہ غریبوں کو بلا لیا اور خیرات کرتی نہیں کرتی نہیں کرتی نہیں اور روزے کے ساتھ تھی مغرب سے پہلے پہلے تیس ہزار در ہم سارا چلا دیا تو آپ کی خادمہ نے کہا کہ ماں اگر ایک دل ہم بھی ہمیں دے دیتی تو ہم بھی آج اچھی روٹی پکا دیتے اور نے کہا تم نے یاد نہیں کیا مجھے تو خیال نہیں ہے خود روپانی سے روزہ افطار کیا تیس ہزار درہ مغیرات کر دی از بنا پہ حضور صلی اللہ علیہ ورسلم نراض ہوئے اور پھر آیت خیار اتری کہ بھئی ان کنتن نتردن اللہ ورسوله ودار الاخرہ فإن اللہ عد للموسنات من کن عجرا عظیمہ کہ کیا چاہیے دنیا یا آخرت دنیا طلاق لے لو آخرت تو پھر گزارہ کرو تو ان سب نے اللہ اللہ کے رسول اور آخرت کو چن لیا حضور نے طلاق نہیں دی حضور نے دو دفعہ زندگی میں طلاق دینے کا ارادہ کیا ایک دفعہ بیبی سعودہ کو بیبی سعودہ جو ہیں یہ بیبی خدیجہ کے بعد حضور کی بیبی بنی ہے حضور نے ارادہ فرمایا بیبی سعودہ جو کہ بہت بوڑی ہو گئی تھی اور اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا تا بھاری عورت تھی تو بیبی سعودہ کو جب بتا چلا تو انہیں حضور کی خدمت میں آگے درخواست کی کہ یا حضور اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں خدا کے لئے آپ مجھے طلاق نہ دیں میں اپنا دن بیبی عائشہ کو دیتی ہوں میری صرف یہ تمنہ ہے کہ قیامت میں آپ کی بیبی بن کے اٹھوں ورنہ آپ جانتے ہیں میں بڑی ہو گئی ہوں اب مجھے تو کوئی خواہش ہے نہیں تو حضور پاک نے طلاق نہیں بھی ارادہ فرمایا لیکن طلاق نہیں دی اسی طرح دوسری دفعہ بیبی حفظہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہے یہ بیبی حفظہ بیبی عائشہ ان سب کا جو ہے بڑا آپس میں مفاہمت تھی اور بات بھی ہے قریش کے خاندان سے تھی تعلق بھی تھا ابو بکر کی بیٹی تھی عمر کی بیٹی حضور پاک کے شاد کا شربت پینے کی وجہ سے دیر ہو گئی تو ایک کہانی بنائی جس پہ حضور نراض ہو گئے اور حضور نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد شاد کی شربت نہیں پیوں گا ان کا مقصد یہ تھا کہ حضور بیوی نیانب کے گھر میں زیادہ دیر کیوں لگاتے ہیں وہ حضور کی شربت پیلا دی حضور بیٹ جاتے بیوی ہیں لیکن ان سے تو ورداش نہیں ہوتا تھا کہ پھر آگے رسول ہو اب حضور نے قسم کھا لی کہ میں نے حرام کر دی ہے اور کہ کسی کو بتانا نہیں تو بیوی حفظہ نے بیوی آشا کو بتا دیا کہ ہم نے جو ایزادہ کیا تھا کام بن گیا اب حضور نے شربت بھی نہیں چھوڑ دیا ہیں اندہ بیوی جانب کے گھر میں شربت پیئیں گے نہ دیر رکھائیں گے تو اللہ نے قرآن نادل کیا یا ایوہ النبی لِمَتُ حَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهِ اے اللہ کے پیغمبر آپ کون ہیں کہ میرے حلال کو حرام کر دیں حلال حرام میرے اختیار میں ہے اللہ کی طرف سے تنبیہ آگئی تو اب حضور غصے میں آئے اور آپ نے بی بی حفظہ کو تلعا دے دی تلقا رسول اللہ تطلیقتا واحدتا ایک طلاق حضور نے دے دی اور شان دیکھیں بی بی حفظہ گھر میں بیٹھی رو رہی ہے کہ افسوس ہے ہم نے تو محبت میں ایک کہانی بنائی تھی لیکن انجام یہ ہوا کہ مجھے طلاق ہو گئی اللہ نے جبریل بھیجا اللہ نے جبریل بھیجا حضور کے پاس اللہ نے سلام بھیجا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ بی بی حفظہ کے ساتھ رجوع کرو انہا سوامت قوامت وہ بی بی بڑی روضے رکھنے والی ہے ساری ساری رات جاگ کے میری عبادت کرنے والی ہے اور رجوع کرو اور بی بی کو گھر لے آو تو یہ شان والی بی بیاں تھیں جن کے لئے حکم آسمان سے آتے اس کے علاوہ اور کوئی واقعہ نہیں ہے کہ حضور نے طلاق دی ہو اور ویسے بھی ابلد الحلال اند اللہ الطلاق طلاق دینا جو ہے اللہ کو سخت ناپسند ہے اور ایک کول میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو ناہق طلاق دیتا ہے تو اللہ کا ارش پاک نے خطبہ حجت الودا جو ہے جہاں جبل رحمت ہے اس کے دامن میں کالے کالے پتھر پڑے ہیں اسی جگہ حضور نے اونٹنی پہ بیٹھ کے خطبہ دیا تھا اگر کوئی آنمی غار حرام جائے ناہق دفن ہے کوئی منہ نہیں اگر ہم وہاں دور کار نفل پڑے کوئی بات نہیں کہ حضور نے عبادت کی ہے ایک مقام متبرک ہے اس میں کوئی شک ہے لیکن یہ جو ریلاج بن گیا ہے کہ وہاں لوگ لکھتے ہیں اور کپڑے ڈالتے ہیں اور جھاڑیوں کے ساتھ وہاں پتہ نہیں کیا کیا لکھ کے باندھ آتے ہیں یہ تو بدعات ہیں ادھر لئے اب علماء منع کرتے ہیں کہ ان کے کہو گے نہ جاؤ گے مسجد خیب میں ایک سو ستر نبی دفن ہے یہ بالکل غلط روایت ہے یاد رکھو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے قبر کے اوپر پاؤں رکھنا حرام ہے قبر پہ ٹیگ لگانا حرام ہے قبر کو سامنے رکھ کے نمال پڑھنا حرام ہے اور آپ نے فرمائے جیسے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے ایسے مردہ کو تکلیف ہوتی ہے خبر دار قبر کا خیال کیا کرو اگر وہاں ایک سو ستر نبی دفن ہے اور لوگ اوپر نوازے پڑھ ہے وہ بات ہے یہ تو اسرائیلی روایات ہیں انہیں تو لکھا ہے کہ اپنا زمزم سے لے کر حجر اسوال تک بھی ستر نبی کی قبر ہے انہیں تو لکھا ہے کہ میداب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل کی قبر ہے ساری جوٹھی روایات ہیں من گھڑت روایات ہیں اور یاد لکھو ما سوائے قبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی قبر کے بارے میں یقیناً کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ایک بات یاد صرف حضور کی قبر ہے سرکار دعالم کی قبر مبارک ہے جس میں کوئی شبو نہیں ہے باقی کسی پیغمبر کی قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے کوئی آجاتے ہیں کہ پھلا جگہ ہے خلیل میں ہے حرم میں ہے مابین خیب میں یہ سب بات ہیں روایات ہیں جیسے لوگوں نے حضرت آدم و ہوا کی قبر جدے میں بنائی ہوئی ہے یہ سب ڈھتوسلے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ قبر کے پجاری جو ہے نا انہوں کو قبریں ڈوٹ نہیں ہے کہ اللہ کے قابے میں بھی قبر کو چوبنا ہے اس سے بڑی بد کی سنتی ہے کوئی دنیا میں کہ مکہ میں آگر قابے کا دواف نہ کریں قبروں کا قبریں حضرت کو کیوں چومیں گے یہ مزار جو چومتے ہیں اب اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت دے ایک اچھا خاصا مولوی میں نام نہیں لیتا نام لینے سے غیبت ہو کو بوسا دیتے ہو تو اگر ہم مرشد کی بزار کو بوسا دیتے تو آپ چھڑتے ہیں میں نے کہ تم مرشد کو بیوی سمجھ کے بوسا دیتے ہو پھر جنائے آئے میں کہ آئے کیا مانا اکل کرو میں نے کہ مولوی ہو تم بیوی کو بوسا دینے کا حکم اللہ نے قبر کے بوسے کا حکم نہ قرآن نے دیا ہے نہ محمد مصطفہ نے دیا بات یہ نہیں ہے کہ آدم ایسی مثالیں نبیہ کرو جس سے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ علیاء اللہ کی توہین ہو جائے کیا کہہ رہے ہو ہو جی شیطان ہر جگہ آ سکتا ہے تو اللہ کے نبی حضر نادر نیو سے کس سے مثال دے رہے ہو خدا کا خوف کرو ایمان ختم ہو گیا اللہ کے پیغمبر کی مثال کس سے دے رہے ہو سورج ہر جگہ حاضر نادر ہے تو نبیہ ہر جگہ نہیں آسکتے ہیں تو پھر مدید منبرہ جانے کی کیا ضرورت ہے سورج کی روشنی ہر جگہ پہنچتی حضور بھی آپ کے پاس آجائیں اسلام بات بات کتب کیوں ایسے جھوٹے اقائد گھنے کے بعد امت نبی پاک کی امت کو برباد کر رہے ہو کبر آئے گی حشر آئے گا مولویوں پیٹ بڑھالو حرمے کھالو عرمار کے لئے تیار ہو جاؤ کوئی مسئلہ ہے کہ بی بی رابیہ بسریا آ رہی تھی اللہ کا کعبہ بی بی کو سلام کرنے کے لئے چلا گیا اور کعبہ جو چلا گیا جو یہاں عمرہ کر رہے تھے ان کے عمرے برباد ہو گئے کعبہ تو گیا بی بی رابیہ کے پاس اور پھر میرے مدنی کئی دن تک اہدائبیہ میں بیٹھے رہے یہ کعبہ چل کے محمد مدنی کے پاس نہیں گیا رابیہ بسری کے پاس چلا گیا کیوں اپنے عقائد برباد کر کے امت کو شرک و بدات کی عشر مقامات دلدلوں میں ڈال رہے ہو یہ محبت نہیں ہوتی ہے محبت وہ ہے جو اللہ اللہ کے حکم اللہ کے فرمان سرکار دعالم کے نبی نبی ہوتا ہے ولی ولی ہوتا ہے گر فرق مراتب نکنی زندی کی اگر ولی کو نبی سے بڑھاؤگے نبی کو خدا سے بڑھاؤگے تو پھر اپنے عقیدے کی خیر مناؤ پھر ابو جہل بھی اتنا بڑا مشرق نہیں تھا وہ تو زد میں آگے نہیں مانا بڑھاؤگے تو خدا کو مانتا تھا وہ تمہاری طرح وہ تو زد نہیں تھا بڑے قومیں ایسے ہوتی ہے نا مقریش ایک مارشل قوم تھی جیتے بلوچ ہے زد میں آ جائیں گے نہیں مانیں گے قرآن پڑھو نہیں مانیں گے پتھانے اللہ قرآن سناؤ اگر زد میں آگیا خان تو بس خان جو ہے نا جی خان خان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں خان کا بھوت گھری میں غلی گھری میں بھوت اسی طرح قرآن اشتے وہ جانتے تھے اور کہتا تھا ابو جہل کہ محمد مصطفی سچا نبی ہے اور ابو جہل اس قابے کا طعاف کرتا تھا ابو جہل لبیق پڑھتا تھا ابو جہل عرفات جاتا تھا ابو جہل حقیقہ کرتا تھا ابو جہل خطنہ کراتا تھا ابو جہل ملتظم پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگتا تھا جب ہاتھی آئے ہیں تو عبد المطلب نے کیا کیا تھا آکے ملتظم پہ کھڑا ہو گیا اور کہا میرا اللہ تیرے کعبے کو گھرانے کے لئے فوج آئی ہے ان کے پاس ہاتھی ہے آپ جانتے ہیں ہماری طاقت نہیں ہے ان کے مقابلہ کرنے کی میرا اللہ اپنے گھر کی آپ بھی فضل فرماؤ اور جب عبد المطلب اپنا بادشاہ کے پاس گیا ہے اپنا بادشاہ نے جو دیکھا عبد المطلب کو کانا وسیمن جسیمن جمیلا عبد المطلب تو سوہ چھ پھٹ کا جوان تھا اتنا بڑا چہرہ تھا اتنی بڑی داری تھی اور اتنا خوبصورت تھا آخر دادا ہے محمد رسول اللہ کا خوبصورت نہیں ہوگا تو کیا ہوگا وہ ہمارا ایک مولوی ہوتا تھا وہ کہتا تھا مکی خواب کالا کدے سید نہیں ہوتا وہ یعنی کہتا تھا کالے جو ہیں کبھی سید نہیں ہوتے سید تو محمد کی اولاد ہے وہ کیسے بدصورت ہو سکتا ہے ان کے جہرے پر تو آثار آتے ہیں جمال محمد مصطفی کے صلی اللہ علیہ وعلا آلہی وآسحاب سلم تو اب جناب یہ ہے کہ جب گیا تو اپنا کھڑا ہو گیا حالانکہ دشمن بادشاہ ہے کھڑا ہو گیا بٹھایا اور پوچھا کہ مکہ کے سردار ہو میں آپ کا احترام کرتا ہوں آپ کیسے آئے اور نے کہ میرے اونٹ چل رہے تھے آپ کی فوج نے میرے اونٹ پکڑ دیئے ہے میں اونٹ چھڑانے کے لئے آیا ہوں ابراہ ہس پڑا حفد المطلب نے کہا کیا باتیں ہوں میں نے سمجھا تھا اتنا بڑھ آدمی ہے کیا چھوٹی بات کر رہے ہوں اونٹ چھڑانے کے لئے آئے ہوں میں نے سمجھا تم کعبہ چھڑانے کے لئے آئے ہو عبد المطلب غصے میں آکے کھڑے ہو گئے میں اونٹوں کا سردار تھا میں اونٹ چھڑانے آیا ہوں اس گھر کا بھی ایک سردار ہے جو اس کو خود چھڑائے گا آئے یہ عقیدت تو تمہارے مسلمانوں کے بھی نہیں ہیں تم تو کہتے ہو بگرد بے بلا افتاد کشتی مدد گن مدد گن یا مئین الدین چشتی یہ تو ابو جہل بھی نہیں کہتا تھا یہ تو تم جناب کہتے یا شیخ عبدالقادر جی لانی شیعن للا شیعن للا شیعن للا اگر عبدالقادر سے ہی مانگ رہا ہے پھر تو کہا گئی ادعونی استجیب لکم کہا گیا عبدالقادر دوست کا بندہ ہے اور تم عبدالقادر سے مانگ رہے ہو کیا ہیں کس کس بات کرویں اور کیا کیا ماتب کریں بس اللہ ہدایت دے حضور بھائی نادر ہونے کے بعد دوبارہ غارہ ہرا گئے کیوں جاتے دو غارہ ہرا مقصدی حاصل ہو گیا یا تو تم ہونا قابے میں آکے بھی غاروں کو نہیں چھوڑتے ہو حضور بھائی آگئی بات ختم ہو گئی ویسے حضور جاتے تھے کہتے جی کہ بیوی ہے تو اس کا جو بہنوئی ہے وہ محرم بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے وہ تو محرم نہیں سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے حضور سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ دیور جو ہے آخر کیا کہ ہم نے فرمایا دیور تو موت ہوتا ہے کیوں گھر میں آئے گا کوئی دیکھے گا بھی نہیں اعتراض بھی نہیں کرے گا نا انجام کیا زینہ ہوگا صدا موت ملے گی تو موت ہے ہمارے کیا ہے جی ہمارے آن تو مثالیں ہیں جی سالی آدھی گھر والی یاد رکھ لینا میری بات میں بلکل ایک چھوٹا سا آدھنا سا طالب العلم ہوں نہ عالم نہ بزرگ نہ پیر نہ فقیر نہ کوئی نیکی نہ کوئی صلاح بس ایک بات ہے کہ وہ جیسے زمیندار ان کو بھی اپنے دروادے کے مراسی پیارے ہوتے ہیں اس کے مراسی ہیں توحید گاتے رہتے ہیں ہم ہم فرمادے ان کی مرضی ہیں میاد رکھیں کہ اگر عمرے پہ آنے والو یا حج پہ آنے والو غیر مار مورتوں کے ساتھ کمرے میں رہتے ہو کٹھے کانے کھاتے ہو حج بھی برباد عمرہ بھی برباد باقی تمہاری مرضی ہے نہ تم نے پہلے مولوی کی مانی ہے نہ اب مانو گے سننا ہے تم نے ماننا نہیں ہے تقریر علماء کی سنو گے عمل انگریز کی فلم پہ کرو گے باقی تمہاری مرضی ہے نہ عمرے کرو نہ حج کرو بلا وجہ اگر غیر مہرم عورتوں کو دیکھنا ہے تو پھر سمجھو بھی امان اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں بی بی احرام چادریں ہوتل سے بانیں کہیں سے بانیں اصل تو نیت ہے عمرے کا کپڑے کا نام تو احرام نہیں جب تک نیت نہیں کرو گے دو چادریں بانھ کے ساری جنگی پھرتے رہو مسافر اگر راستے میں نواز پوری نہیں پڑھیں گے قصر پڑھیں گے یعنی چار رکعات نماز والی دو رکعات سنت نفل معاف ہیں وطر معاف نہیں کہ وطر واجب ہے اور پڑھنا چاہو سنت نفل پڑھتے رہو کوئی منع بھی نہیں اللہ نے معاف کیا ہے منافق لوگوں کی پیچان یہ ہے جب بات کرے جوٹی کرے جب اس کے پاس کوئی امانت رکھو خیانت کرے سمجھو یہ منافق ہے قرآن میں جو سجدوں کا حکم ہے اللہ کی عظمت کا اعتراف ہے یا اللہ کی نعمت وں کا شکر ہے اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے دوسرے دن بھی انہی چادروں میں پھر عمرہ کیا کوئی بات نہیں عمرہ کرنے سے چادریں پلیت تو نہیں ہو جاتی نا شای سو عمرہ کرو کوئی فوت ہوگئے ان کے لئے بلکل عمرہ کرو سواب بھیجو اللہ دیں گے سواب سرکار تو علم کی نماد جنازہ جنازہ کی نماد اس کے لئے پری جاتی ہے تاکہ اگر گناہ ہیں تو اللہ معاف کر دیں تو حضور کو آپ گناہ گار سمجھتے ہیں سرکار تو عالم تو معصوم ہیں صحابہ کمرے میں جاتے تھے صرف درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے تھے ان کے لئے کہ اللہ ہمارے نبی کو بخش دیں عجیب بات ہے شیعہ کو موقع میں لگی ہے حضور کا جنازہ نہیں پڑھا تو حضور علی کہا گئے تھے مشکل کو شاہ مولا علی کہا تھے انہیں بھی جنازہ نہیں پڑھا در گئے اگر مولا علی بھی در گئے ہیں تو ماری مدد کرنے کے لئے کیسے آ جاتے ہیں ایسے جھوٹ گھر رکھے ہیں نبی معصوم ہے حجرے میں دس آدمی کی جگہ تھی وہیں جا کے دس صحابہ کھڑے ہوتے تھے دروش شریف پڑھ کے سلام پھیر کے بیر آتے تھے پھر اور دس آدمی جاتے تھے باہر رکھ کے جنادہ نہیں پڑھا گیا جیسے عام لوگوں کا پڑھا جاتا ہے کہ ان کے پیغمبر کا حکم جہاں وفات ہو وہیں گسل دیا جائے انہی کپڑوں میں گسل دیا جائے اور وہیں کفن پہنا کے دفن کیا جائے حضور پا جی عمر مبارک جو ہے تریہ سٹھ سال تھی بعد روایات میں پیس سال ہے اور بعد میں تریہ سٹھ سال ہے دونوں روایتیں ٹھیک ہیں کیونکہ ربیع اول میں پیدا ہوئے ربیع اول میں فوت ہوئے تو بعد لوگوں نے یہ سال گنے ہی نہیں پورا نہیں ہے نا سال انہیں کہا تریہ سٹھ سال ہے اور بعد نے پورا سال گن لیا تو پیسٹھ سال ہوگئی اگر ہم جدے جائیں واپس آئیں باندروں مرضی ہے نہ باندروں برزی ہے باندروں اچھی بات ہے مفت میں عمرہ مل جائے گا آنا بھی آئے جانا بھی آئے دو چادریں باندھ کیا جاؤ گے تو کیا تکلیف ہو جائے گی ایک عمرہ مفت میں ادا ہو جائے گا ایک عالمی آئیت انڈیا سے حج کرنے کے لیے انہوں نے عرفات بھی گئے مدلف بھی گئے شیطان کو بھی مارا قربانی بھی کی ارام کھول دیا تواف دیارت نہیں کیا اگر منا کے آنے کے بعد کوئی تواف کیا وہ تواف دیارت خود بخود ہو جائے گا اگر دلکل نہیں کیا ان کا حج نہیں ہوا واپس آئیں عمرہ کریں تواف دم بھی ادا کریں اور بعض رما فرماتے ہیں بدنا ادا کریں یعنی ایک گائے یا بین داری فکرنے سے بال ٹوڑ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا میں مدینہ سے مکہ آتے ہوئے احرام مدینہ میں باندھ لیا ہے اب حیث پاک ہو کر مسجد مسجد احرام کیوں جاؤ ہوگی احرام باندھ کیا چکی ہو تم نے نیت کر لی ہے غسل کرو عمرہ کرو بلڈنگ سے عمرے نہیں ہوتے عمرے کے لئے حد حرم سے باہر جانا ضروری ہے میں نے عمرہ کیا احرام اتار کے دیکھا اس کو گندگی لگی ہوئی تھی اس کا علاج یہ ہے کہ ایک دفعہ صرف تواف دوبارہ کر لو تاکہ وہ پتہ نہیں تواف گندگی میں بھی لگا ہو باقی تو چلو وضو ہو نہ ہو جائے اگر اگر تواف نہیں ہو سکتا ایک دفعہ تواف دو رہ دو کہ یا اللہ اگر اس تواف میں میری کوئی کوتہ ہی بھی تو میں دوبارہ کر رہا ہوں دکان بھی کھڑو یہ کوئی رہنے کی نہیں ہے کہ کردار کھول کے بہر جاؤ اور بس اللہ کا کام کر رہا ہے اللہ نے کہا کام کرو اللہ نے جمعہ پہنے آو نماز فارغ جاؤ اللہ کا رزق کماؤ اذا قبیت السلام یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ صوفی بن کے بیٹھ جاؤ اور لوگوں کے مال کھاتے رہو کوئی نیکی شیکی نہیں کہتے مکہ میں دین پھیلا انہوں نے محنت کی تو تمہارے پاس دین آیا محنت نہ کرتے دین کہا آتا جب بھی نماز چھوٹ جائے رکعات کھڑے ہو کے پوری کریں مجھے لکھتا ہے منہ میں غلط ہے کہ ایسے وہم نہ کرتے رہو زندہ کے لئے دعا کرو خانہ کعبہ میں امام کے ساتھ مقتدی آواز کیوں لگاتے ہیں مجھے نہیں پتا آواز کون لگاتے ہیں یعنی مکبب وہ تو ہیں کبھی اگر سپی کر پھیل ہو جائے تو لکھ لگوں کی نماز تو خراب نہ ہو نا دم کی طاقت نہ ہو دس روزے رکھو کہتے کہ ٹی وی رکھنا حرام ہے ٹی وی رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ اس میں حرام نہ دیکھو قرآن دیکھو قرآن سنو درس سنو تقاریر سنو قابہ دیکھو لیکن حرام جیدے نہ دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرد اور عورد کی نماز میں کوئی فرق نہیں اللہ ہدایت دے ان کے رزیق شاید مرد اور عورد میں ہی کوئی فرق نہ ہو ہو سکتا ہے ورنہ کتنا بڑا فرق ہے مرد سب افضل ہے آخر عورد کے لئے آخر ہے مرد اگر امام غلطی کرے بول کے بتائے کہ عورد آواز دے کی فرق ہے کہ نہیں ہے کیسے فرق نہیں ہے عورد برکہ پہن کے آئے گی مرد بغیر برکہ کے نماز پہ آئے گا فرق ہے کہ نہیں ہے کیا بات ہے کہ فرق نہیں ہے اور اسی طرح سجدے میں بھی عورد اپنے دون اولادیں جو ہیں دائے طرف نکال لے اور جتنا زمین کے قریب ہوگی جتنا سطر ہوگا اتنا عجر زیادہ ہوگا اگر حاجی انہیں ائرپورٹ پر احرام باندھنے کے بعد نیت کرنے کے بعد لپیک پڑھنے کے بعد خوشبو لگائی دم پڑ گئی میدان عرفات میدان حشر نہیں ہوگا وہ شام ہوگا اے غلام ہوتے تھے خریدو اور ازاد کر دو اگر کمپنی میں کام کر سا ہے کمپنی اجازت جا دے حج ہو جائے گا حج تو ہو جائے گا اپنے وقت میں کرو ان کے وقت میں نہ کرو مسجد میں داخل ہونے پر تحییت اور مسجد پہنا سنت ہے لیکن اگر اوقات اوقات مقروعہ ہوں تو نہ پڑے زندہ لوگوں کا واسطہ بنانا ان سے کہو میرے لئے دعا کرو جب زندہ آپ کے سامنے ہو مقروعہ اگر